جن لوگوں نے اس قبیل اور بدترین حرکت میں حصہ لیا ہے ان کے لیے آئین اور قانون میں جو سزائیں لکھی گئی ہیں ہر صورت ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے جنہوں نے ڈنڈے اور لاتھیوں اور لوئے کے جو تھی ان کو ان کے حوالے کیا جن کے پاس اسلحہ تھا اور وہ پولیس اور جو وہاں پر فوجی موجود تھے ان کے اوپر پل پڑے حملہ آور ہوئے قانون اپنے آنی ہاتھ سے ان کو گرفت میں لے گا اور قانون میں درج سزائیں انشاءاللہ ان کو ملیں گی تاکہ قیامت تک یہ مثال بن جائے کہ وطن عزیز کے خلاف اور خاص طور پر وہ ادارہ جس کے افسر اور جوان ہمہ وقت اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر چاہے وہ دہشتگرد ہوں چاہے کوئی پاکستان کا دشمن ہوں ان کو شکست دینے کے لیے ہر وقت اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں ان کے خلاف جنہوں نے چاہے پیشت کی جنگ ہو یا دہشتگردی کے واقعات ہوں دہشتگردی کا کس طرح خاتمہ کیا گیا اسی ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جن میں افعاج پاکستان کے افسر ان کی سپاہی ان کے خاندان کے افراد پولیس لائن فورسنگ ایجنسیز پیرا ملٹری فورسز انتظامیاں تاجر مائیں بیٹے ڈاکٹرز انجینئرز تاجر مائشت کے ہر فرد نے اس میں حصہ ڈالا تب جا کر یہ دہشتگردی کا ازدہ کا سر کشلا گیا پھر دوبارہ اس نے حالیہ وقتوں میں سر اٹھایا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں مگر یہ کسی اور وقت کے لیے بیعث رکھیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور عابیاری کی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو دعوے مفارکت دے کر اس دنیا سے چلے گئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا جن کی بیمیاں بیوہ بن گئیں جن کے بچے اور بیٹیاں یتیم ہو گئیں جن کے بوڑے ماں باپ عمر بھر ان کے آنسو خوشک نہیں ہوں گے ان شہیدوں اور ان غازیوں کی حملی بیرونتی کی ان کی جو تنصیبات پر وہاں پر حملے کیے یہ دل خلاش منظر پہتر سال میں نہ کبھی کس نے سوچا تھا نہ دیکھا تھا اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کاش کمج کم میں اس دن کے لیے اس دنیا میں نہ ہوتا کہ اپنے وطن میں اپنوں نے دشمن بن کر انہوں نے پاکستان کے ان اداروں پر ان تنصیبات پر حملہ کیا تو آج اس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہیں میں نے اسلامباد میں ایک تفصیلی میٹنگ کی تھی اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایت جاری کی تھی کہ جو بھی اس کے منصوبہ بننی میں شامل ہیں جنہوں نے اشتیال انگیزی دلائی جنہوں نے اس میں جو ابیٹمنٹ کے ذمہ دار بنے جنہوں نے مدد کی جنہوں نے اس معاملے کو آپ کو بڑھگانے میں پورا حصہ ڈالا اور جو حملہ آور ہوئے وہ چن چن کر کوئی اگر کسی نے خانہ پورے کرنے کی کوشش کی تو وہ ناقابل برداشت ہے یہ وقت ہے اس لائک ڈو اور ڈائے اس ناو اور ناو لہذا سو فصد جو اصل جو کلپٹس ہیں جنہوں نے یہ دہستگردی اور ملک دشنی کی وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں ان کو گرفتار کر کے کانون اور آئین کے مطابق انٹی ٹیریس کورٹس میں ان کے مقدمیں جلائے جائیں لاؤ منسٹروں کو میں نے یہ گزارش کیا ہے کہ انٹی ٹیریس کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے اور اگر راتوں کو بھی یہ کورٹس ہمیں اپنا ان کو پروسیڈنگز کرنی کرانی پڑی تو اس میں کوئی حرج نہیں پروسیکیوٹس بہت قابل ایماندار اور فرش شناس ہوں انصاف پسند ہوں اور پولیس اور نظامیہ کا جو سب سے پہلا کام ہے کہ ان سب کو فل فور بغیر کسی تاغیر کرکتار کیا جائے چیمیرسٹر محسن نبی صاحب کو میں نے گزارش کی ہے آج بھی کی ہے کہ خانہ پوری جو ہے انکسپٹبل جنمن لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیا جائیں گے اور کسی کو وداوٹ فیر اور فیور ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا آج یہ جو ہمارا سیف سٹی ہے یہ اس حوالے سے ایک کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس زمانے میں بارہ عرب خرچ ہوئے تھے اور یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو یہ پاکستان کا نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا یہ بہت جدید ترین اور سب سے بڑا یہ انسیوشن بنایا گیا بڑی محنت سے اس وقت میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں حکومت پنجاب جہاں پر میں ہیں ہاں پر خادم تھا پنجاب کا اور رانہ صلی اللہ یہاں کے لوگ نسٹر تھے اور تمام سیاسی اور پولیس کے افسران نے اور انتظامی افسران نے مل کر اس منصوبہ کو مکمل کیا دن رات اس کو پر کام کیا تو اس سیف شیڈی کے ذریعے آپ کو ہر چیز مہیا ہونی چاہیے مگر جس کا مجھے بھی بتایا گیا کہ پچھلے پانچ سالوں میں اس کے کیمرے خراب ہو گئے پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ چاریس پرسنٹ خودہ جانے کونسی فگر سہی ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات یہ بڑی تقلید دے بات کہ آج وہ سیف شیڈی جو کہ سیفٹی اور پروٹیکشن مہیا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور ماں کے لیے جس کو انتظامیہ اور پولیس نے اور سیاسی حکومتوں نے ملک کے اندر اس شہر کے اندر اس صوبے کے اندر دہشتگردی چوری ڈکیتی اور دوسرے جرائم سے پاک کرنے کے لیے اس کو بنایا تھا اس کو اگر غفلت اور اگر میں یہ کہوں کہ کرمنل نگلیجنس سے اس کو اگر خراب کیا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی اور جرم سرزد نہیں ہو سکتا بارکیف یہ ایک شومی ایک قسمت ہے کہ آج جب پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے خلاف امران نیازی اس کا جتہ حملہ آور ہوا ہے اور سیف شٹی پوری طرح اپریشن نہیں ہے مجھے بہت افسوس ہے لہٰذا میں شریف صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا یقین ہے اس میں ان کا کوئی لینہ دینہ نہیں یہ تو ابھی چند ماہ سے آئے ہیں یہ پان سال کی اگر اس کے پر گرد پڑی اور کیمرے خراب ہیں اور دوسرے اور میں نے سنایا ابھی آ کے کہ جن افسروں کو میرٹ پر سو فیصد میرٹ پر ہنڈر پرسن میرٹ پر میری سپری ویجن میں جن کو یہاں پر کسی کا کسی بیوہ کا بیٹا تھا کوئی کوئی مزدور کا بیٹا تھا مگر اس نے بی اے گریجویشن آلہ نمبروں میں کی تھی جو ریکوائرمنٹ سے پوری کی تھی ان کو میرٹ پر رکھا گیا میں نے سنایا کہ ستر پرسنٹ لوگ یا ساٹھ پرسنٹ لوگ وہ لڑکے چلے گئے ہیں یا بچیاں چلی گئی ہیں کیونکہ ان کا فیوچر یہاں پر بالکل بلیک ڈاگ ہو چکا تھا ان کی جو جو پرموشن کا جو میکننزم ہم نے بنایا تھا ان کی جو انکرمنٹ کی جو ہم نے میکنن بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا توجہ ختم ہو گئی اور ہر چیز تخت کی لگانے پر مرکوز ہو گئی تو میں سبجتا ہوں کہ اس کو فیل فور آپ کو جتنی بھی جلدی اور وسائل مہیا کر کے آپ کو اس کو آپریشنل کریں اور جو بھی آپ کا اس وقت کپیسٹی آپ کی کام کر رہی ہے اس سے فائدل ہیں اور نادرہ کا جو نظام ہے نادرہ کی چیئرمنٹ موجود ہے یہاں پہ کیوں نادرہ کی چیئرمنٹ کو کیوں نے بلایا ہے ہم نے اس میٹنگ میں آپ ان کو ہم نے انوائٹنگ کیا بھائی بتاؤ عبداللہ آپ ان سے پورے انفرمیشن لیں اور ریال ٹائم میں انفرمیشن آپ لیں اور اس میں میں آپ کو ٹارکٹ دے رہا ہوں اگلے بہتر گھنٹوں میں تمام کلپریٹس پلینرز انسیڈیٹرز اور حامل آور گفتار ہونے چاہیے جنور اور ان کے خلاف قانون کمدابک کیسز درز ہوں اور آپ کی جو انٹی ٹارس کوٹس وہ بقیدہ کام شروع کر دیں اور اس کے لئے میں نے لاؤ منسٹر کو پھر میں گزارش کرنوں وہ یہاں پر آپ سب کے سامنے کہ اس میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہونے چاہیے جتنی بھی کوٹس چاہیے ان کو مہیا کریں تاکہ وہ راؤنڈ اکلاگ کام کریں اور ایک مثال بن جائے رہتی دنیا تک کہ کبھی دوبارہ قیامت تک کوئی دہشت گھرد کوئی دشمن پاکستان کے انہ داروں کی طرف میلی آنگ سے نہیں دیکھ سکے گا تو مہربانی کر کے اس میں اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان سیف شیٹی آتھارٹی کے دورے کے موقع پر گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں بھیانک اور دل خراش واقعات ہوئے پولیس اور سیکیوٹی ہیلکاروں کو جتھوں نے نشانہ بنایا منصوبہ بندی کر کے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچایا گیا پی ٹی آئی کے جتھے غیر ملکی ایجندے پر عمل پیرا ہیں تمام ملوث شہر پسندوں کو ہر صورت کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ان کو قانون کی گرفت میں لائیں گے اور رہتی دنیا تک